ہائے ویورس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کوٹ ادو میں سامن کی پہلی بارش ہوئی ہے اور بہتی خوبصورت نظارہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رنجن رنجن لگی ہوئی ہے اور بہتی زبردست قسم کی ہوا ٹھنٹی ہوا تازہ ہوا چل رہی ہے اور ساتھ بارش کی بونے ایک خوبصورت قسم کا سما پیش کر رہی ہیں قدرت کا نظارہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان چرم پرم دراغت کوتے سب درو تازہ سے ہوئے ہیں ہر چیز نکھر گئی ہے سین بھی بلکل فریش ہو گئے ہیں بارش جب ہوتی ہے تھا انسان دلکتہ ہی اس میں نہ ہے انجائک کریں خوب مستیاں کریں پورے پاکستان میں بارشوں کا سسلہ جاری ہے لیکن آج کوٹا ہدو میں پہلی بار سامن کی یہ بارش سٹارٹ ہوئی ہے بادل ہی بادل ہے صبح سے حبس ہو رہی تھی بادل تو تھے حبس بھی تھی حبس بہت زیادہ تھی آئیڈیا ہو رہا تھا کہ آج انشاءاللہ بارش ہوگی اللہ کے کرم سے بارش شروع ہو گئی ہے اور ہم انجائے کر رہے ہیں آپ بھی انجائے کر رہے ہوں گے اب یہ خوبصورت نظارہ دیکھیں کہ بارش کی رنچیں بودوں پر جب پڑ رہی ہے پتے کتنے طرح تازہ سے ہو گئے آنکھوں کو یہ منظر بڑا پھلا سے لگ رہا ہے کچھ لمحے کے لیے تو انسان خواسا جاتا ہے قدرت بیس حسین نظارے کے دیکھ کر کچھ لوگ میزیک شک کر دیتے ہیں کچھ اللہ کی تصویش کر دیتے ہیں کچھ اپنے انداز میں اس وسم کو انجائے کرتے ہیں چھوٹے بچے بارش میں نہاتے ہیں بڑے بھی نہاتے ہیں لیکن چھوٹے زیادہ انجائے کرتے ہیں سارے گرد دھول گئی ہے ایک ایک پتہ سرسپنی ہے ہریالی ہی ہریالی اور یہ رنچن بارش کے ساتھ بارش کی پونھیں جب زمین پر پڑتی ہیں تو ایک آواز ہی آتی ہے اور جب بارش کی پونھیں مٹی پر پڑتی ہیں یہ خوشبو کا احساس ہوتا ہے اور یہ ایک نیچرل خوشبو ہوتی ہے جو کھینچتی ہے خود کو انسان کو اپنی طرف انسان کھچا چلا جاتا ہے اور انجائے کرتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے پرفیم لگا لیں آپ لیکن لیکن اس مٹی کی جو خوشبو بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انہیں گلی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گئے اللہ حافظ اللہ حافظ